وزیراعلا ریونتریٹی نے ملے پلی آئی ٹی آئی کے احاتی میں آئی ٹی آئی سکل ڈیولپمنٹ آپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھا اس پروگرام میں ریاستی وزیز ریدھر بابو مجلی سرکنے سمیر نام پلی جب ماجید حسین ٹاٹا ٹیکنولوجی کے نمائندوں اور دیگرنی شرکت کی واضح ہے کہ ریونتریٹی کی زیر خیادت والی تیلنگانہ حکومتنی جدید سنتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے آئی ٹی آئیز کو ایڈوانس ٹیکنولوجی مراکس ای ٹی سیز میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے آئی ٹی آئی کو ای ٹی سی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس تناظر میری آسیتی حکومتنی ٹاٹا ٹیکنولوجیس لیمیٹیٹ ٹی ٹی ایل کے ساتھ دس سالہ مفاہمت نام پر دستخط کی ہیں تاکہ تیلنگانہ میں واقعہ پینسٹ آئی ٹی آئیز کو ای ٹی سیز میں اپگریڈ کیا جا سکیں اس پروجیک کے تحت پینسٹ آئی سی آئیز آئی ٹی آئیز کو ای ٹی سیز میں اپگریڈ کیا جائے گا اور نوجوانوں کو جدید سنتوں کے تخازوں کے مطابق ای ٹی سی میں تربیتی جائے گی اس کے لیے ای ٹی سیز میں جدید آلات اور ٹیکنولوجییں ناصب کی جائے گی ٹاٹا ٹیکنولوجیس لیمیٹیڈ تربیت فراہم کرنے کے لیے ایک سو تیس ماہرین کو ملازم رکھے گا ای ٹی سی پندرہ ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد کو چھے خسم کے طویل مدتی کورسز اور اکتیس آزار دو سو افراد کو تیویس خسم کے مختصر مدتی کورسز میں تربیت فراہم کرتے ہیں پچھلے دس سالوں میں ریاست میں آئی ٹی آئی میں صرف ایک اشارہ پانچ لاکھ لوگوں کو تربیت دی گئی ہیں ان کی ای ٹی سی سے اگلے دس سالوں میں چار لاکھ افراد کو تربیت دی جائے گی آئی ٹی آئی کو ای ٹی سی میں تبدیل کرنے کے منصوبے کی جملہ لاغت دو لاکھ تین سو چوبیس اشارہ دو ایک کروڑ روپے ہیں اس میں ریاستی حکومت کا حصہ تین سو سات اشارہ نو چھے کروڑ روپے ہیں تیرہ اشارہ دو چھے فیصد ہیں جبکہ ٹی ٹی ایل کا حصہ دو ہزار سولہ اشارہ دو پانچ کروڑ روپے چھے اسی اشارہ سات چار فیصد ہیں ای ٹی سی صرف مختلف کورسز میں تربیت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہنرمندی کے مراکز کے طور پر بھی کام کرتی ہیں یہ ای ٹی سی خواہش مند کاروباریوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی، مایکرو، درمیانی اور بڑے پیمانی کی سنتوں کے لئے ٹیکنولوجی، ہب، ٹیکنولوجی، ہب کے طور پر کام کرتے ہیں ٹاٹا ٹیکنولوجیس لیمیٹیٹ، ای ٹی سیز میں مختلف کورسز میں تربیت یافتہ افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتا ہے اہدہ داروں نے کہا ہے کہ ای ٹی سیز مستقبل میں پولی ٹیکنک اور انجینئرنگ کے طلبہ کو اپنی خدمات فراہم کریں گے ٹیکنولوجیس لیمیٹی پیمانی کی ساتھ